نمسکر دوستو آپ سبی کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو میں بات کرنے والا ہوں کسان سمان نیدھی کی جو کسنے ہیں وہ ابھی تک کسانوں کے کھاتے میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہیں تو اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ابھی تک دو ہزار روپے کی قسط اپنے کھاتے میں نہیں آئی ہے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی ریکیسٹ کروں گا کہ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں جیس ہوئی تھی اور پروپرلی ہی جس مہینے میں سرکار نے جو نوٹس سیاری کیا تھا تو اسی سمیں ان کے کھاتے یعنی جو کسان ہے ان کے کھاتے میں چوتھے مہینے میں برابر جو کسان کی جو کس نے ہے وہ ٹرانسفر کی گئی تھی لیکن اس سمیں جو کس ہے وہ اپریل مہینے میں آنے والی تھی لیکن وہ اپریل میں نہ آ کر آج مائی ہو چکی ہے جو کی 12-13 مائی ہو چکی ہے پھر بھی کسانوں کے کھاتے میں ابھی تک نہیں آئی ہے تو دوستو اگر میں بات کروں یہاں پر جو کسان ہے جو ایکسپار ہو چکے ہیں تو ان کسانوں کا پائیمنٹ بھی ان کے کھاتے میں آ رہا ہے اور سرکار ان کے کھاتے میں بھی یہ پائیمنٹ ٹرانسفر ابھی بھی کر رہی ہے تو یہ جو پائیمنٹ ہے اسے رونکنے کے لیے بھی جو ہے کیوائیسی کرائی جا رہی ہے اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے کسان ہیں جن کا ریجسٹریشن کرتے سمیں ان کا اکاؤنٹ نمبر ریجسٹریشن میں گلت ہو گیا تھا یا ان کا آدھار کارٹ گلت ہو گیا تھا یا ان کا نام گلت ہو گیا تھا تو ان کی جو پائیمنٹ ہے وہ پینڈنگ میں پڑی تھی اور ابھی تک پینڈنگ سے ان کی جو پائیمنٹ ہے وہ ان کے کھاتے میں نہیں پہنچ پائی ہے تو اسی کو دوستو یہاں پر جو سرکار ہے اس نے ایکی وائیسی کرانا بہت ہی کمپل ساری سمجھا ہے کیونکہ ایکی وائیسی کے مادھیم سے ہی یعنی آدھار کے بیج پر بھی جو کسان ہیں ان کے کھاتے میں ڈیوی ٹی کے مادھیم سے پیمنٹ بھیجا جائے گا جن جن کسانوں کے کھاتے میں آدھار سے این پی سی آئی ہوئی ہے یعنی جو پائیمنٹ ہے کسان کا وہ کی وائیسی کرنے کے بعد آپ کا جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے آدھار کے بیس پر ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا تو دوستو بات کرتے ہیں کی کس نہ آنے کے کارڑ تو کس نہ آنے کا کارڑ یہی ہے کہ ابھی جو کی وائیسی ہو رہی ہے بہت سے ایسے کسان ہے وہ انہوں نے ابھی تک کی وائیسی نہیں کرائی ہے اور جو ہے کی وائیسی ابھی تک بہت سے کسانوں کے کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی ہے تو جو کی وائیسی کی ٹائم ہے وہ 31 مئی رکھا گیا ہے 31 مئی سے پہلے جو بھی کسان ہے وہ اپنی کی وائیسی کرائی لیں کیونکہ دوستو 31 مئی میں جو کسان ہیں ان کے کھاتے میں پیسے ٹرانسفر ہونا ہی ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک کی وائیسی نہیں کرائی ہے تو آپ اپنی CSG سینٹر کہیں پہ جا کر اپنی وائیو میٹری کے مادہم سے اپنی کی وائیسی کروائی لیں تاکہ آپ کا جو پیمنٹ ہے وہ اپریر والا پیمنٹ ہے مئی میں جل سے جل آ جائے تو دوستو میں یہ ہی آپ سے آسا کروں گا کہ آپ اپنی کی وائیسی ضرور کرائیں اور کی وائیسی جب آپ کروا دیں گے تو آپ کا جو رجیسٹریشن کرائی گیا تھا کسان سممان ندی میں اس میں آپ کا آدھار کارڈ ویریفائی ہو جائے گا جب آپ کا ویریفائی ہو جائے گا تو آپ کا جو آدھار کارڈ آپ کے بینک سے لنک ہے اسی بینک میں آپ کا پی ایم کسان سممان ندی کا پیسہ ٹرانسفر ہوگا تو دوستو یہاں پہ جو کسٹ نہیں آئی ہے تو اس کا یہی کارڈ ہے کہ بہت سے کسان ہیں جنہوں نے ابھی تک کی وائیسی نہیں کرائی ہے اور جن کسانوں نے کی وائیسی کمپلیٹ کروا دی ہے ان کا پیمنٹ مئی مہا میں ان کے خاتے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا اگر آپ کسان ہے اور ہاں آپ ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوستو آپ جا کر اپنے سیسی سینٹر پر کی وائیسی دور کروا لیں تاکہ آپ کا جو دو ہزار روپے کی قسط ہے آپ کے خاتے میں جل سے جل ٹرانسفر ہو سکے اور دوستو آپ کا جو ادھار کارٹ ہے آپ کے بینک میں بھی ہونا چاہیے یعنی آپ کا ادھار کارٹ آپ کی بینک سے NPCI ہونا چاہیے اگر آپ کا ادھار آپ کی بینک سے NPCI نہیں ہوئی ہے NPCI آپ کے ادھار بینک سے تو آپ اپنی بینک جا کر یا آپ اپنے گھر پہ UIDI یعنی ادھار کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے ہی تو یہ ویڈیو میں نے پہلے سے بنا دیا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ کس پرکار سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے بینک سے NPCI ہوئی ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں نے اپنے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی دے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ میں NPCI ہوئی ہے یا نہیں جن کسانوں کے خاتے میں NPCI ہوئی ہے تو انہی کے خاتوں میں آدھار کے مہدھیوں سے جو پائیمنٹ ہے ان کے خاتے میں ڈال دیا جائے گا اور جو پائیمنٹ ہے وہ 31 مائی تک کسانوں کے خاتے میں ٹرانسپر ہو جائے گا اس کا یہی کارن ہے کہ بہت سے کسان ہیں ان کی ابھی تک KYC نہیں ہوئی ہے اس لئے سرکار نے ان کے خاتے میں ابھی تک پائیمنٹ ٹرانسپر نہیں کیا ہے پھلا دوستو اب جو ہے ڈیٹ انہوں نے فکس کر دی ہے 31 مائی اور 31 مائی سے پہلے جو کسان ہے وہ سبھی KYC ہو جائیں گی اس کے بعد جو 2000 کی قسط ہے یعنی کسان سممان نے دی کی جو قسط ہے جن کسانوں نے KYC کرا لی ہے تو ان کی کسانوں کے خاتے میں 2000 روپے کی قسط جو ہے وہ ٹرانسپر ہو جائے گی تو دوستو یہ چھوٹا سا ٹرپک میں نے آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب جرور کریں جس سے اور بھی آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے بہلے ملتے ہیں دوستو پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں